رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا حضور کے چچے محرم جا کر کہتا ہے عباس تیری تیری بچپن کی یاری ہے کچھ کر حضرت عباس نے فرمایا میں اتنا کار فکتا ہوں کہ تجھے عباس کے آتوں پر مفرمان کروا سکتا ہوں اگر مفرمان ہو جائے تو پھر شاید تیرے لیے کوئی حضور آیت فرما دی واقعی سکتا ہے حضور اتنے غضب میں آئے کہ مجھ سے تو بات بھی نہیں حضور کے سامنے کی جاتا ہے عباس سفیان کو لے گئے جا کر کہتا ہے یا رسول اللہ اس کو مسلمان کی عباس سفیان مسلمان ہو گیا حضرت عباس فرم کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کا سردار مسلمان ہو گیا امیر مکہ مسلمان ہو گیا اب آپ اپنا صدقہ کچھ مکہ والوں پر رحم فرماؤ حضور علیہ السلام ہے ہمیں ٹھیک ہے من دخل بیت اللہ الحرام فہو آمین جو بیت اللہ میں آ جائے وہ بھی امن میں آئے من دخل دار آبی سفیان فہو آمین جو سفیان کے گھر داخل ہوگا میں اسے بھی امن دیتا ہوں اللہ اللہ من اگل کا بابہو فہو آمین جس نے اپنے دروائے کو بند رکھا اسے بھی میں آمن دیتا ہوں من الکت صلاح فہو آمین جو بغیر اتھیاروں کے باہر نکلا نہتہ ہو کر اسے بھی میں آمن دیتا ہوں اس وقت یہ رایت بہت بڑی تھی حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی فوج کے سپہ صالحات اس وقت جبکہ حضور مکہ میں داخل ہونے لگے تھی تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ اشار پڑھ رہے تھے خلو بنی القفا ان صدیلہی اليوم ندرب کم علام تنزیلہی اے کافر و رسول اللہ کے راقتے سے ہٹ جاؤ آج کے دن ہم حضور کے اشارے پر تمہیں تیخ ناف کر دیں ہماری چوٹ عقیق پر دفت ہوگی جو کھوپری کو گردن سے اتار ڈالیں گا اور دوست دوست کو بھول جائے ہماری بن خطاب یہ عزرت عبداللہ ابن رواحہ ضرور کی حاجے دوست آجر یہ شہر پڑھ رہے ابدا اللہ ابن رواحہ اے عبداللہ ابن رواحہ کیا ہے اتنی جرت ہو گئی ہے کہ حضور کے آگے یہ اشار پڑھ رہا ہے حضور نے احمد دا یا عمر اے عمر اس کو چھوڑ دے اس کو یہ شہر پڑھنے دے انہو اشد من نجد نفل یہ حسر میں نیزوں سے بھی زیادہ کافروں کے سینوں میں لگ رہے ہیں ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر حضر خالد ابن الولید شہر کے اوپر قبضہ کرنے کے لئے کہتا ہے جب تروابے پر پہنچے کافر راکھنے میں آگے ہیں حضر خالد نے فرمایا ہٹ جاؤ انہوں نے کہا نہیں ہٹ رہے گے حضر خالد نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ میرا نام خالد ہے میری جب ترواب نکلتی ہے تو سیکروں میں نہ آئے بغیر میار میں نہیں جاتی میرے حضر نے مجھے منع فرمایا کہ قتل نہیں کرنا کوشش یہ کرنی ہے کہ بغیر کسی قتل کے قبضہ ہو جائے تو ہٹ جاؤ انہوں نے کہا نہیں ہٹیں گے اگر آئے تو دو دو آتھ کر کے دیکھ لیں ہم بھی یہاں ہیں تم بھی یہاں حالد ابن الولید نے قافر بھیجا قافر بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حال سے آغا کیا مالک تو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو؟ حالد کو کو ہو پھر سمجھانے کی کوشش کریں اور بغیر لنائی کی فراجی کوشش کریں دوبارہ وہ قاسد جب پہنچا اللہ کی شان کہ اس کی زبان پہ نکلا یا خالد ابن الولید یا خالد ابن الولید امرک رسول اللہ فل اللہ علیہ وسلم ادا کیہ مفید اے خالد پیجا حضور نے حکم فرمایا کہ فرا اپنی تلوار کے جوہر ان کا حق اللہ اللہ ان کے لئے تو اشارہ ہی کافی تھا بھیجلی کی طرح تلوار نکلی ہے فضا میں دوندی چشم غضر میں ستر کافر خالد نے تخافن نار کر دی ستر کافروں کو چند ملک میں قتل کر دی باقی اس طرح دل دوا کر بھے باگے یہ کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دے عبرت خالد ابن الولید نے پورے مدفع کے اوپر قبضہ کر دی مکمل خالد اس کے باق رفول اللہ رفول اللہ علیہ فلم کے دربار میں ارض بھیجی مکمل مکہ کے اوپر مکمل قبضہ ہو گیا ہے حضور تشریف لے آئے حضور نے راستے میں جب ستر کافروں کی لاشیں دیکھی آپ نے خالد ابن الولید سے پوچھا کیا خالد یہ کیا کیا جو ہے ارض کی یا رفول اللہ جو آپ کا حکم تھا کاسد کو بڑھائیے کاسد حضور اللہ آپ نے فرما ہے میں نے تجھے کیا حکم دیا تھا کاسد حضور ارض کرتا ہے یا رفول اللہ صدا قابی و امی کہ یا رفول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ماں آپ پر قربان میں نے بتیری کوشش کی کہ آپ کا حکم پوچھاؤں مگر میری ببان سے یہ ہی نکلتا تھا کہ آپ خالد ان کافروں کے بارے میں حضور نے تجھے یہ حکم کیا ہے کہ آپ کی ترواز کے جور ٹکلا ہو حضور کے لبوں مبارک پر مصرح اللہ اللہ ہمارے آدھول جب مخکرایا کرتے تھے تو اس طرح ہمارو ہوتا تھا جویا گویا کے گولاب کے بھول کی پتیاں جویاں اللہ تکبیر اللہ 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 آن مبارک غیر ہوتے ہیں اسلام آغوظ ہوتا تھا جو ہم موت کر جا محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ